جسس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت کے بارے میں ایک مہم نمہ خبر چلوائی گئی جس میں بتایا گیا کہ کیسے جج سہبان کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی جو بیگمات ہیں ائرپورٹس کی اوپر جب وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہیں تو باڈی سرچ نہ کی جائے بلکہ شاید کسی قسم کی کوئی سرچ بھی نہ کی جائے اور ایک قسم کا ایسا پروٹکال دیا جائے جس سے سیکیورٹی اور ائرپورٹ کا جو نارمل جانچ کا طریقہ ہے وہ بریچ ہو اس کے اوپر جو وضاحت آئی وہ بڑی دلچسپ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایک تو یہ خط اس وقت ریلیز کیا گیا جب جسس قاضی فائز عیسیٰ اپنی چھٹیاں منانے کے لیے اپنی بیگم کے ساتھ ملک سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور یہ امپریشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جس طرح انہوں نے یہ کام کیا ہے تاکہ ان کو بالخصوص ایک پروٹکال دیا جائے یہ انہوں نے بتایا کہ چھاسٹھ دن پہلے یہ نام مہاد جو اس ادا ہے یہ کی گئی تھی اس وجہ سے کہ یہ تو ایک کوئری کی گئی تھی جج ساہبان کی طرف سے چھاسٹھ دن پہلے اور جس کو ریجسٹار کے آفس نے پھر آگے ایک درخواست کی صورت میں پیش کیا نہ کسی نے کہا نہ کسی نے کوئی ڈائریکٹیب جاری کیا یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جس نے ہمیشہ پروٹکال کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے بلکہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں انتہائی مہنگی ان کو اب نیلامی پر ڈال دیا ہے وہ چل کر جب سینئر موس جج بھی تھا چیف جسٹس کے بعد چل کر اپنے گھر سے عدالت کی طرف جاتا تھا اور اپنی فائل خود اٹھاتا اور ہر قسم کے پروٹکال سے وہ اجتراب برتنا اس کے بارے میں ایک ایسا ماحول کریئٹ کیا گیا ہے کہ جیسے وہ پروٹکال کا بڑا خواہش مند ہے کیا اس کا تعلق چھپے ہوئے ہاتھوں کی کسی واردات سے ہے کیا اس کا تعلق ان کیسز سے ہے جن کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سن رہی ہے کیا اس کا تعلق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مزید متنازہ کرنے کی اس مضمون کوشش سے ہے جو پہلے سے جاری ہے اور جس کے پیچھے جو پارٹیز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کونسی پارٹیز ہیں جس پارٹی نے عدالتی ریفرنس کے ذریعے ان کے خاندان کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کوشش کی وہ پارٹی ہے جس پارٹی نے ان کے خلاف بدترین سوشل میڈیا کی کیمپین چلائی یہ وہ پارٹی ہے لیکن اس کا جواب بڑا دلچسپ اور حقیقت پر مبنی آ گیا یہ بھی بارل دیکھنے کی بات ہے کہ جب یہ وضاحت آئی اس وقت کی جو سوشل میڈیا کو پر کیمپین چلی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی وضاحت کی کیمپین جو تھی وضاحت کے اوپر جو ریپورٹنگ تھی لیکن جب یہ افواہ پھیلائی گئی کہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے بالخصوص پروٹوکال مانگا ہے تو لاکھوں کی تعداد میں ری ٹویٹس ہوئے ہیں اور ایک ایسا محول سوشل میڈیا پر کھڑا کیا گیا کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اندر سے کچھ اور ہیں باہر سے کچھ اور ہیں اب یہ جیج صاحبان کو خود دیکھنا ہوگا معاملہ صرف وضاحت تک محدود نہیں کرنا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ خط جس نے ریلیز کیا اس وقت اس کے محرکات کیا ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کن اکاؤنٹس نے ان کیمپینز کو جو چلائی گئیں اس دانمیہات خبر کے حوالے سے اس کو پرموٹ کیا کس طریقے سے ری ٹویٹس کیے گیا ہے کس طریقے سے اس کو پر وی لاؤگز کیے گیا ہے اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت آسان رہا ہے ماضی میں لوگوں کے بارے میں گندی کیمپینز چلوانا وقتی طور پر ان کو ڈیمیج کرنا اور اس کے بعد کندے اچکاتے ہوئے جب وہ کیمپینز غلط ثابت ہوئیں تو کبھی گھوم کر معافی بھی نہ مانگنا اس مرتبہ میرے خال میں اگر کیس کو آپ بنیاد بنائیں تو ان لوگوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے جو یہ گھنونا کام کرتے ہیں اور جب آپ سوشل میڈیا کی اوپر وی لاؤگرز کی دنیا میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جن لوگوں نے اس قسم کی وارداتیں کی ہیں اور جو کر رہے ہیں ان کا ان وی لاؤگرز اور سوشل میڈیا ایکٹیویٹس سے کتنا گہرا تعلق ہے تو کائی صاحب اگر واپس آ کر اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے لیکن ان کی غیر موجودگی میں بھی دوسرے جید صاحب آن جو ہیں ان کو اس کو مزید پروب کرنا چاہیے